بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب بڑی تفصیل سے میں آپ کے سامنے آج بہت سے معاملات رکھوں گا یہ سترہ سیٹو والی جو حکومت بنانے کا نیا ریکارڈ ہے کس طرح نواز شیف ریٹائرمنٹ کے لیے جا رہا ہے سترہ سیٹو والی حکومت کا انجام کیا ہوگا حکومت نہ چلنے کی وجوہات کیا ہیں کیا یہ بنا پائیں گے حکومت اس کا پورا پور سمارٹم اس وقت جو ملکیں ان کے آنے کے ورے سے کیا حالات ہوگے ان کے اپنے جماعت کے کیا حالات ہوگے ان کا مستقبل ان کے بچوں کا مستقبل انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ کا تک پہنچا خان کی حکمت عملی سیاست اور پھر اعتجاج دھرنا اور طاقت یہ عدالتوں کا کردار اگرے دس پندرہ دنوں میں خیبر پختونخواہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے ایم ڈیبلی ایم کے اتحاد کے معاملے پر بڑی تفصیل سے بعد معیشت کے جو حالات ہوں گے اور تحریک انصاف کی جو پہلی بڑی زمانت پرویزل آئی کی ہوئی گنڈا پور کے بارے میں گرفتاری کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اب روپوش رینما کب سامنے آئیں گے براد سعید خارجہ پولیسی کے جو معاملات ہیں وہ اور براد سعید کا معاملہ بڑا ایم ہے اب عمران خان کا جو میسج لیگل ٹیم کے ذریعے جیل سے آئے وہ بڑا واضح تھا ایک بات پورا پاکستان جان لے خان حکومت بنا سکتا تھا اور بنا سکتا ہے اب بھی خان چاہے حکومت بنا سکتا ہے بلاول عاصف زرداری سر کے بل سارے ووٹ خان کے قدموں میں رکھنے کے لیے بہتاب ہے وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے کوئی شرائط نہیں ہے تحریک انصاف کے ساتھ آپ وزیعظم کھڑا کریں ہم حمایت کریں گے لیکن عمران خان نے کہا نہیں میں جیل میں بیٹھے کو ترجیح دوں گا ان چوروں کے ساتھ نہیں ہاتھ ملا سکتا اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے فارم فورٹی سیون کی بنیاد پر امیدواروں کے نوٹفکیشن جاری کی ہے اب انہیں وقت مل رہا ہے یہ فارم فورٹی فائف ٹھیک کر رہے ہیں پولئے کی نجنٹوں سے دستخط کروا رہے ہیں مہرے لگوا رہے ہیں تاکہ عدالت میں جب جائیں تو اپنا ریکارڈ درست کریں لیکن اس میں بھی دو نمبر غلطی ہیں یہ پہلا تجربہ نہیں ہے یہ آٹھویں دفعہ ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی دونوں اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہوں حکومت نون لیگ کی جو مکمل طور پر بوٹو کی تابدار اور اپوزیشن پیپلز پارٹی بننے کی کوشش کرے گی وہ بوٹ کے نیچے صرف اپوزیشن تحریک انصاف ہوگی اب نواز شریف نے چوچنا کی تو وہ ڈرائیں گے بلاولا آ جائے گا اور شہباز شریف کی اوقات صرف اتنی ہیں آصف زرداری کے پاس اور یہ ہائیبریڈ نظام کی سب سے بدترین صورتحال نواز شریف ایسے بھی ریٹائر ہو رہا میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ساتھ ہونا کیا ہے یہ اگر حکومت بنائیں گے تو حکومت چلانے کی نہ چلانے کی وجہ کیا ہے ان کے پاس منصوبہ نہیں ہے سوائے اساسے بیچنے کے اور پرائیوٹائز کرنے کے اور اساسے اتنے موجود بھی نہیں ہیں ایک سو بیس میں سے پچانوے ادارے بوری طرح تباہ و برباد سک یونٹ اور پیپلز پارٹی اساسے بیچنوں کی مخالفت کرتی ہے وہ کبھی یہ بل منظور نہیں ہونے دیں گے اچھا یہ الیکشن جتنے بھی ہیں ان کے آخری آخری الیکشن تھے بجٹ انہیں چاہیے تھا تین مہینے گزارنے تھے ادھر امریکہ کے الیکشن کا آناؤنس ہوگا آپ کو ادھر نئی حکومت آتی نظر آئے گی یہ میری بات آپ یاد رکھیں یہ پاکستان کی سب سے کمزور ترین شہباز شریف عاصف زرداری فضل رمان کی حکومت ہوگی اور نون لیگ نے جو ووٹروں کے ساتھ بہت بڑا اپنے ہاتھ کیا خود شیر پر ٹھپے لگانے کا کہا کہ وہ اکاب پہ لگاتے رہے میدانی چھوڑ گئے نواز شیف پکی پکائی دیکھ چھوٹے بھائی کے حوالے کرنی پڑ گی نون لیگ پنجاب میں ایک کاف لیگ بن کے آج ووٹر کو مایوس کر گی ان کے اپنے صحافی مایوس ہو گئے اور میاں صاحب آپ نے ہمیں کیوں نکالا آپ تو نکال آئے پوسٹر وائب بن کے نواز شیف نے ووٹرز کے ساتھ دھوکھا کیا پی ڈی ایم پار ٹو بنایا صرف ایک بیٹی کی وزارت اعلیٰ کے لیے اپنی چاری ساہ کی سیاست مٹی میں رول دی بھائی کو وزیراعظم بنانے کے چکر میں کیسز ختم کروانے کے چکر میں زرداری کی نوکری میں چلے گی جو خود اس وقت خان کا نوکر بننے کے لیے بہتاب اور نواز شیف کے قریبی رہنما کچن کابینہ کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت سخت مایوس ہیں کچھ لوگ تو باقیدہ روئے بھی ہیں کہ نواز شیف نے دیکھے کبھی رہنما بننے کی کوشش کرتا ہے وہ میں ہمیشہ باپ بننے کی کوشش کرتا رہا وہ بھی اپنی بیٹی کا ہر تقریب میں میری بیٹی کو تحت کڑی لگائی اب میں بیٹی کو اپنے سامنے وزیراعہ لائے دے وہ بننا دیکھنا دیا ادھر زداری اپنی بیٹے کے لیے یہ لوگ ایک تقریر کر کے اقتدار کی دور سے کر دستبردار ہو جاتے آٹھ فروی کی شام کو تو یقین کر کے بچوں کا مستقبل باج جاتا اب انہیں خاموشی سے اشرف غنی کی طرح ملت سے بھاگنا پڑے گا جس طرح امریکہ نے اشرف غنی کو افغانستان میں صدر بنایا اور اس کے بعد پھر افغانستان کی حالات آپ کو یاد ہوں گے یہ جتنی معیشت کی طوائعہ بربادی ہوئی وہ ساری کے ساری افغانستان سے ہوگی یہ شخص افغانستان میں اشرف غنی دولر لے کر ہلیکاپٹروں میں بھاگا اس کے جانے کے بعد افغانستان میں دیکھیں بیجلی کی مد میں سارا غیر ملکی کرزہ دا ہو گیا کرنسی پاکستان سے چار گناہ بہتر ہوگی میں گئی ان کی تیرہ فیصد ہماری پچاس فیصد سات عرب امریکہ نے ان کا فریز کیا اس کے باوجود معاہدے ہو رہے ہیں نظام بھی چال رہے ہیں عدالتیں بھی بہترین ہیں اور ملک بھی پاکستان سے بہتر جا رہے ہیں وجہ اشرف غنی بھاگ گیا اب یہ جو پی ڈی ایم پارٹ ٹو یعنی اشرف غنی پارٹ ٹو شہباز شریف اور زرداری کی حکومت یہ عدم استحقام اور عدم تحفظ کا شکاہ ہمیشہ اپنے مالکان کی طرف دیکھیں گے اور دوسری طرف ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت میں جو سرمایہ کار ہے وہ بھی عدم استحقام اور عدم تحفظ سے رہے گا دبائی کی ریل اسٹیٹ میں پاکستان دنیا کی تیسری بڑی کمیونٹی بن گیا بیس ہزار پاکستانیوں کے دبائی میں دس ارب ڈالر انویسٹ ہو چکے ہیں پھر یہ آپ کو بنگلہ دیش میں بھی سارے جاتے ہوئے نظر آئیں گے ساری فیکٹریاں وہاں پہ کیونکہ انویسٹر وہاں بھاگ جائے گا انہیں کسی ملک نے کرزہ دینا نہیں اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں اب جو ان کے لئے مسئلہ ہے وہ اوورسیز پاکستانی کل ان کا اعلان بھی آگیا امریکہ سے کہ یہ پاکستان میں کسی قسم کی ریمٹنس نہیں بھیجیں گے یہ بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے روشن ڈیجیٹل سے بھی پیسے لوگ نکلوا لیں گے تو یہ چلے گا معاملہ کیسے مجھے یہ نہیں سمجھا رہی نواز شیف تو دیکھیں اسی سے جلانی زیاءالحاق اور چورتالیس سال بھائی کو ملا کے مرکز میں مہاراجہ رنجید سنگھ سے کچھ ہی سال کی حکومت کام ہے اب پیپلز پارٹی بھی دوسری اٹھتر سے مدہ پنتالیس سال سے حکومت میں موجود ہے دامن میں کیا ہے میرے ابو کو وزیراعظم بنا دیں میری بیٹی کو وزیراعظم لگا دیں میرے ابو کو صدر لگا دیں میرا بیٹا وزیراعظم بن جائے مجھے صدر بنائیں چیئرمن سینٹ بنائیں گورنر بنائیں پنجاب دیں سندھ دیں لسی کا ڈرم دیں ہلوے کا ٹرک دیں سترہ سیٹوں میں حالت ادھر ہی ختم ہوگی زرداری نے پیپلز پارٹی تباہ کی جو زیاہ نہیں کر سکا نواز شیف نے مسلمی نون تباہ کی جو مشرف نہیں کر سکا جو جنرل نصیر اللہ بابر تباہ نہیں کر سا یہ دو نمبر ایم کیوں کر گی اور چوہدر شداد سین نے کافلیک اپنا خاندان بھی تباہ کر دے جو نواز شیف نہیں کر سکا اور انہوں نے سارے ادارے تباہ کر دے ہندوستان بھی نہیں کر سکا لیکن انشاءاللہ ملک نہیں تباہ کرنے دیں گے انشاءاللہ مریم وزیراعالہ پجاب بننے پر کچھ پریشان ہے ہیران ہے دیکھیں نواز شیف کو بھی ایسی کچھرے سے اٹھا کے انہوں نے وزیراعالہ لگایا تھا وہ جنرل زیاہ کی پیداوار ہے اور باقی یہ اس وقت ہے حال ان کا یہ استحقام پارٹی والا ہوگا آپ یاد رکھی گا یہ صرف دو لوگوں کی ملازمت مدت توسیق کا معاملہ ہے اس کے بعد سارا معاملہ سڑکوں پر ہے آج دیکھ لیں دوسری طرف ویلنٹائن ڈے پاکستان کے نوجوان اپنی محبوبہ عمران خان کو ڈسکس کر رہے ہیں سیاست کو ڈسکس کر رہے ہیں اپنے جو منڈیٹ پر ڈاکہ مارا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں جو پاکستان کے سارے علماء نہیں کر سکے ویلنٹائن ڈے عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے عمام کو بھولا دیا یہ لوگ خان کی سیاست کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے پاکستان کے خان وزیراعظم بننے اقتدار کے لیے نہیں لڑا یہ اب سمجھ جو وزیراعظم تھا جب وہ سڑکوں پہ اتجاج کر رہا تھا قاتلانہ حملہ ہوا جب خان پہ دو صوبوں کی مضبوط حکومت تھی ڈیڑھ سو سے زائد قومی اسمبلی کی نشستیں تھی گلگت بلتستان میں حکومت تھی لیکن خان سڑک پر کیوں آیا یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں خان اس وقت طاقت میں بھی تھا عوام بھی تھی خان کے پاس عدم اعتماد سے پہلے وہ چاہتا تو باجوا کو ہٹا بھی سکتا تھا جس طرح نواشی نے مشرب کو ہٹایا اور زیابت کو لگایا لیکن وہ ذاتی لڑائی تھی خان کی کوئی ذاتی لڑائی نہیں اقتدار کی کوئی لڑائی نہیں عمران خان مارچ سوری میئی دوزار بائیس کا لانگ مارچ منسوک کر گیا الیکشن کے بعد جواب اتجاج نے وہ بھی منسوک کیا سب نے تنقید کی انقلاب لاتے ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے خان نے دھرنا بھی اس سے پہلے ختم کیا اور ستائیس سال کی یہ محنت ہے قوم بنانے کا ایک مرلہ یہ صرف ایک شخص کی زد اور انا کے پیچھے پوری قوم کو خان قربان نہیں کر سکتا میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں آپ سب کو پتا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نہیں بنے گا یہ بننا بھی نہیں چاہیے میں ذاتی طور پر کبھی تحریک انصاف کو مشورات دین حالات میں حکومت بنائیں اور انہوں نے بنانے بھی بیسے نہیں دینی تھی یہ بات عمران خان کو بھی پتا تھی کہ ہم حکومت نہیں بنا سکتے اس کے باوجود عمران خان الیکشن میں گیا پوری طاقت سے عوام کا منڈیٹ حاصل کیا اور آپ سب مجھے بتائیں کہ آپ پورے پاکستان میں آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ خان کی حکومت نہیں بنے گی لیکن اس کے باوجود آپ سب لوگوں نے ووٹ دیا آپ کو بھی پتا تھا پھر ووٹ کیوں دیا خان کے ساتھ کھڑے ہونے میں پاکستان کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی کیوں کہ جو اقتدار میں آتا ہے خان تو جیل میں تھا عام طور پر تو ووٹ سے ملتا جو اقتدار میں آنا ہو خان نے عوام کو شعور دیا جمہوریت کا مطلب سمجھا ہے قانون کی حکمرانی سمجھا ہے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ طاقت سے آپ حکمرانی نہیں کر سکتے طاقت سے آپ اقتدار چھین بھی نہیں سکتے دے بھی نہیں سکتے زور زبردستی سے خون خراب ہے اب ایک دم چھین لینے کی بجائے آہستہ آہستہ کنٹرول لینا اشرف غنی ایک دن میں نہیں بھاگا بیس سال لگے اسے دنیا میں انتحابی عمل جو عوام اس وقت سمجھ چکی ہے اس پورے پروسسز پورے عمل سے گزارے بغیر ناممکن تھا دیکھیں ہم لوگ اس منڈک کی طرح بن چکے تھے جو برتن میں پانی میں ڈال دیں چولہ لگا دیں لیکن وہ منڈک جب تک پانی گرم نہ وہ چلتا نہیں ہم اس محول کے آدھی ہو چکے تھے خان نے آپ کو چولہ جلا کے اس محول سے نکالا ہے آہستہ آہستہ وہ آگ بڑھائی ہے اب یہ پورا عمل اس طرح بھی چلنا ہے آج پانی گرم ہے اور دیکھ لیں اب منڈک یہ ہے اور پانی ابلنا شروع ہو رہا ہے خان کیونکہ لیڈر ہے وہ ڈیلر نہیں ہے لندن معاہدہ انہوں نے کیا عوام کے سامنے کھل کے آیا عوام نے اس کا جواب آپ پھر ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے اور خان تصادم کے حق میں نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ جو تصادم ریاست کے ساتھ ہو وہ بالکل آخری سٹیج پر ہوتے ہیں الحمدللہ ہم آخری سٹیج پر نہیں ہے یہ ابھی بھی خان سے این ارو مانگتے ہیں صافیوں کے ذریعے جو پیغامات آتے ہیں ابھی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب ہمیں سپیس دے دیں خان کہتا ہے چھبیس سو کلومیٹر کا بارڈر ہے وہاں تھوڑی سپیس ہے جتنی مرضی بنائے جا گے وہ سیاست کا میدان پاس چھوڑ دیں اب وہ انہیں چھوڑنا پڑے گا لیکن یہ مرحلہ وار ہوگا خیبر پختونخواہ ہے اس کا پہلا مرحلہ اسٹیبلشمنٹ نے خیبر پختونخواہ کے وزیراللہ کے تین نام خان کو دیئے تھے خان نے تینوں کو کاٹ کے علی امین گنڈاپور کا نام لکھا تحریک انصاف حالت جنگ میں خیبر پختونخواہ میں تکڑا وزیراللہ لگانا ضروری تھا اور یہ اللہ کا نظام ہے دیکھیں اللہ نے تحریک انصاف کو قیادت بنا کے دی جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے شہید سروردی کو حسین شہید سروردی کو قید عظم کے ساتھی کو اٹھایا تو سامنے کون ہے شیخ مجیب وہ کیسا تکڑا پھر خان کو انہوں نے سائٹ پہ کرنے کی کوشش کی خان نے پیسے چالیس بڑے امیدوار کھڑے کر دی اب قیادت وہ مراد سعید علی مین گھنڈاپور ان کی پاس ہے اتنے انہوں نے پرویس خٹک میں عمود خان جیسے لوگ سامنے لائے انہیں سائٹ پہ کیا پھر پیچھے علی مین گھنڈاپور نظر آ گیا پنجاب میں بزدار کوٹھایا ایک لائن لگی ہوئے پنجاب میں قیادت کی اور ابھی تو جو مجھے نظر آ رہا ہے مریم نواز کو جو پنجاب کا وزیرالہ لگایا ہے وہ معاملہ تو خرابی صرف پنجاب کو یہ نو گو ایریا بنانے کی کوشش کرے گی جس طرح مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں لکیر کھنچی یہ پنجاب میں کے پی میں یہ لائن کھنچنے کی کوشش کر رہے ہیں مریم نواز نفرت کی سیاست کرتی ہے سب جانتے ہیں ابھی فاروق آباد کے خاندان کو اس نے نہیں چھوڑ دی تحریک انصاف آپ کو پتہ یہ پنجاب کے لوگوں بہت تنگ کرے گی گلو بٹ تنگ کریں گے فائدہ لیکن کسی کو نہیں ہوگا سوائے فلم انڈسٹری کے وہاں آڈیو ویڈیو کاروبار چمکے گا ٹھیک ٹھاک لیکن اس کا توڑ تحریک انصاف نے سنم جعوید کی صورت میں رکھا ہوا ہے مخصوص نشستیں ملنے کی دیر ہے اور تحریک انصاف اپنا جو قانونی آکستعمال کرے گی پھر سنم ہوگی اور مریم ہوں گی اور ہم تم بادل ہوگا بارال اپوزیشن لیڈر کے سنم جعوید کا نام آرہا ہے سامنے بھی علی مین گنڈاپور کو اگرفتار کرنے کی بیچے کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں انتحابی داندی اور عدالتوں پر تھوڑی بات کروں اور ساتھ جو اتحاد ان کا ایم ڈیوی ایم سے تحریک انصاف کے خلاف دیکھیں ممران خان کے خلاف یہ اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ پھر وہی واردات کر رہے ہیں جو سالوں سے کر رہے ہیں تقسیم کریں حکمرانی کریں ابھی ایم ڈیوی ایم کے ساتھ جو اتحاد ہوا وہ اس پہلا کہ فضل الرمان کا پہلے سادے نقوی سے ہو چکا ہے کوئی نہیں بات نہیں ہے لیکن اب جو مخصوص نشستوں کے لئے تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے اندر اپنا ایک پارلیمانی لیڈر بنانے کے لئے جو بیرسٹر گور ہوگا جو سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے کہ پارلیمانی لیڈر پارٹی لیڈر سے بڑا ہے اب ایم ڈیوی ایم سن کے وائدے تھے جماعت اسلامی سے تھے جو بھی ہوں پارلیمانی لیڈر جو تھا وہ تحریک انصاف کئی ہو رہا تھا اور اسی کے سارے فیصلے ہیں اور ویسے بھی خان کو ان پہ اعتماد نہ ہوتا ہے کبھی اتحاد نہ کرتے لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو ایک نہیں ہونے دے گی آپ دیکھیں جب سے رجیم چینج آپریشن شروع ہوا فرقہ واریت ختم ہوگی تھی آپ کو کچھ نظر نہیں آتی کیونکہ یہ لوگ مصروف تھے خان کو گرانے اور خان ہی وہ وائد اکائی ہے عمران خان جس کے ہوتے ہوئے شیعہ سنی بھائی بھائی تمام مقاتب فکر بلکہ مذاہب رنگ و نسل قوم صوبہ مذہب یہ تمام لوگوں کی نمائندگی اقلیتوں کی نمائندگی یہ تحریک انصاف میں نظر آتی ہے یہ عمران خان نے کہ یہ تو جاگ پنجابی جاگ کبھی مذہبی کارڈ کبھی یہہودی کارڈ کبھی طالبان کارڈ کبھی خیبر پختونخواہ کے لوگوں کے بارے بکواس کرنا کبھی بلوچ کے بارے میں کبھی گل کے بلتستان والے لوں گے یہ تو ہمیشہ وہ کارڈ استعمال کرتے رہی لیکن اب یہ شیعہ سنی کارڈ نہیں چل سکتا یہ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اس نے قوم کو قوم بنایا یقین کریں اور ان لوگوں کی تقسیم کرنے کا جو معاملہ ہے وہ پاکستانیوں نے ریجیکٹ کر دیا یہ چند لوگ ان کے واردات کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اور انہیں تو یہ بتا دیں جو سب سے چھوٹی مثال ہے ریاست مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کی تو پھر مسلمان بھائی ہیں آپ کے سارے اور آپ لوگوں کو تو اس وقت اکٹھے ہونے ایک ہی نکتہ لا الہ الا اللہ توحید کا نظریہ جو خان آپ کو بار بار کہتا ہے تو اس وقت پہلے یاد رکھے زرداری شیعہ انہوں نے صدر منظور کیا بینظیر بھٹو شیعہ منظور کی مسلم نقوی شیعہ بھی تک نقرام زرداری شیعہ منظور ہے باقی نواز شیعہ باجوا پرویز شیعہ دو دیگر لوگ آپ کو پتا ہے انہیں کس کس طرح کے حالات میں منظور کرتے رہے وفادار لوگوں کے ساتھ اتحاد ہے یہ مناسب موقع ہے باقی جو وقت ہے کہ وہ بتا دے گا عدالتوں کی بات کرو بڑا ایپورٹن معاملہ ہے سارا پاکستان جانتا ہے کہ سوئی کے سراخ میں سے اونٹھ نکل سکتا ہے ان لوگوں کے ہوتے عدالتوں سے انصاف نہیں بسکتا خاضی فائز عدالتوں میں پوچھ رہے تھے کہ وفاقی حکومت بہنگی وزیراعظم کون ہے نیچے سے کسی نے کہا سر وہ آپ کے لائے ہوئے نواز شیف سترہ نشستیں جیت گئیں آپ ہی کے پاس فارم فورٹی وائف کیس ہے اچھا یہ نہیں ہے میں بزاق کرتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہوا وہ اللہ بتا ہوا آمیر فاروق کی عدالت میں الیکشن کمیشن اس نے کہا جی ایک آئینی ادار ہے ہائی کورٹ ڈائریکشن نہیں دے سکتی صرف ابزرویشن دے گی اور یہ بڑا انتہائی اہم کیس ہے دیکھیں یہاں جو بززابطگی ہوئی تحریک انصاف فارم فورٹی فائف کے ذریعے ثابت کر چکی ہے اور الیکشن کمیشن کا وکیل تسلیم کر رہا ہے کہ بززابطگی ہو تو اسلامباد کے تینوں نوٹفکیشن موتل ہوتے ہیں اب دیکھ رہا ہی ہے کہ اس فیصلے سے آپ کو عدالت کا مزاج سمجھا یہ فیصلہ سب سے بڑا ہے فیصلہ محفوظ ہو گئے بہرحال اسی طرح ریانہ ڈار بھی الیکشن جیتی ہوئی ہیں وہاں الیکشن کمیشن کی بے بسی دیکھیں ریٹرننگ افسر کو بلایا وہ آتے ہی نہیں کہتا نہیں آتا بائیس ورہی تک ملتوی گار دی اب یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ نے این اے چھتالے سلٹالے سلٹالے سلامباد کے تین ارکے شویب شاہین علی بخاری عامر مغل یہاں کا جو الیکشن ہے کامیاب امیدواروں کی جو نوٹفکیشن کا لدم ہوئے تو پھر آپ کو نظر آ جائے گا کہ الیکشن ٹھیک ہوگا نہ ہوئے تو آپ کو پتا ہے باقی تو فیصلے محفوظ والا ہی معاملہ ہے اور کچھ لوگ انتخابی دھاندلی پہ بات کر دیکھیں مجھے سب سے بڑی دھاندلی کراچی میں نظر آئی لوگ کہتے ہیں اس پہ وردات پہ بات کریں اس پہ کیا بات کریں آپ اس پہ میں تفصیل سے کر بھی دوں گا کسی معاملے میں لیکن آپ اور اس پہ بھی آپ کی رائے پوچھنی ہوگی مجھے ابھی پی ٹی آئی کراچی میں قومی اسیمبلی کے نشستوں میں دس لاکھ سے زیادہ ووٹ لے گی ملین سے زیادہ جماعت اسلامی کو چھ لکھ پچھتر ہزار ووٹ پڑے اور ایم کی ایم کو کتنے وہ پانچھویں نمبر پہ آئی جماعت دو لاکھ ووٹ بھی نہیں پڑے پونے دو لاکھ اب پندرہ قومی کے اور پچھے سبائی کے نشستے بھی لے گئے بس یہی دھاندلی کے لیے کافی ہے پورا کراچی کا سمجھنے کا اور ڈانلڈ لوگ کا مارچ میں کیس شروع ہو رہا ہے اس کیس میں وہ سائیفر سے متعلق ہے میری کوشش ہے کچھ امریکن سینیٹرز میرے آئیں اس میں انٹریو میں ان کے ساتھ بات ہوگی کچھ امریکن جنرلسٹ بھی ہیں وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انٹریو لیکن ابھی آپ لوگوں نے صرف یہ چیز فوکس کرنی ہے آپ پیچھے sit back and relax وہ انگریزی کہ آپ اسے enjoy کریں enjoy اس لیے کریں کہ ایمین کو لڑنے دے ذرا اس کے بعد پی ڈی ایم پارٹ ٹو دیکھیں وہ پارٹ ٹو سولہ مہینے چلا تھا اس کی وجہ تھی کہ الیکشن آگے سر پہ تھے یہ جو پارٹ ٹو ہے وہ پارٹ ون سوری یہ جو پارٹ ٹو ہے پی ڈی ایم کا یہ امریکی الیکشن تک چلنا ہے وہ چوبیس نومبر کو ہے اس سے پہلے پہلے ان کا معاملہ ختم ہو جانا ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں مارچ اپریل میہی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر اور نومبر اس کے بعد چونچو کا برابہ خان کے انشاءاللہ کیسز بھی ختم ہوں گے ابھی پرویز الائی کو پہلی رہائی ملی ہے الیکشن کے بعد جو بڑائیں معاملہ ہے باقی لوگوں کو ملے گی وہاں ادھر سے دباؤ بڑائیں گے ادھر سے سٹک ان کیرٹ اپروچ چلانا چاہتے ہیں ادھر سے مارو ادھر سے مرحم لگاؤ ادھر سے مارو ادھر سے مرحم لگاؤ لیکن پاکستان کی عوام بھی سارا کچھ دیکھ رہی ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اگلے وی لاکھ تک لئے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ